والمحدي المعودل السلام اما بعد فقط خال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل جَعَا الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْخَاهُ ثُمَّ خَالَ اللّٰهُ تَعَالَ فِي القرآن المجید والفرقان الزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّاٰ اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوهُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٍ ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ علیہ وسلم محترم نگرانکار محفل حضرت مقصود علی خان صاحب سرپرست ادارہ مرشدین اکرام محترم بزرگو دوستو اور میرے عزیز ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاک لاک شکر احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہے محترم سامائن ابھی آپ نے نات مہدی عمود علیہ السلام سنی سعید صاحب نے جو آپ کا مطلع سنایا کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو مہدی عمود سے علفت ہے یہی چیز ایک مہدوی کو صحیح مہدوی بناتی ہے مہدی عمود علیہ السلام ہی سے محبت مہدوی کو انعام بو اکرام دلاتی ہے مہدی عمود علیہ السلام سے محبت ہی مہدوی کو خدا کے دیدار تک پہنچاتی ہے محترم سامائن یوں تو آج کا عنوان دگانہ لیلت الخضر کی فرض نماز ہے مگر یہ حقیر بندہ آپ کے سامنے مختصر لاسٹ ویک کا جو عنوان تھا مغفرت دو چار باتیں آپ کے سامنے بتا کر اپنے عنوان کو آپ کے سامنے پیش کرے گا چونکہ آج مغفرت کے دہے کا آخری دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے ماہ رمضان کے تین دہے ہیں پہلا دہا رحمت کا دہا ہے دوسرا دہا مغفرت کا دہا ہے اور تیسرا دہا دوزک کی آگ سے نجات کا دہا ہے ہر دس دن کو پروردگار عالم نے بانٹ دیا پہلے دس دن میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان بندوں پر جن سے اللہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کے لئے روزے رکھتے ہیں مخلص ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور دوسرے دہے میں مغفرت کا دہا ہے جس میں پروردگار عالم مغفرت دینے کے لئے تیار ہے لیکن ان بندوں کے لئے جو مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اور آجز بن کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور تیسرا جو دہا ہے وہ دوزک کی آگ سے نجات کا دہا ہے پروردگار عالم ان لوگوں کی جو ہے دوزک کی آگ سے نجات کر دیتا ہے جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے جو ہے گڑ گڑا کر جو ہے معافی مانگتے ہیں پروردگار عالم اپنے بندوں کو معاف پرنے پر آتا ہے تو جو ہے ان کو دوزک کی آگ سے نجات بھی کر دیتا ہے آج مغفرت کا جو ہے آخری دن ہے اثر کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے یوں تو لوگ آپ دیکھئے کہ جو ہمارے عزیز کا انتخال ہوتا ہے عزیزوں کا انتخال ہوتا ہے تو ان کے عزیز و خارب جو زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کے اسحال سواب کے لیے کھانے کلاتے ہیں تاکہ مرنے والے کی مغفرت ہو جائے لیکن یاد رکھئے جو ہے انسان زندہ رہ کر اپنے آپ کی مغفرت کے لیے جتنا شدت سے اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے اس کے لیے کوئی اور اتنی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا ہم کو چاہیے کہ ہم خود اپنے لیے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگے گڑ گڑا کر مغفرت مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے اور پھر یہی نہیں بلکہ جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ مغفرت کیا چیز ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا کھجور کیوں نہ ہو وہ دے کر اللہ سے مغفرت حاصل کر دو تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے خیر خیرات کرنے سے اللہ کی رامے دینے سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کر اللہ کی راہ میں جو ہے دے کر تم مغفرت حاصل کر لو تو اس جملے پر ایک واقعہ بھی یوں یاد آتا ہے سیرت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادمہ بن کر آئی تھی خدمت کر رہی تھی تو اس کو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب اس عورت کو نکال دو یہ دوزوخی عورت ہے تم اس کو اپنے گھر سے نکال دو وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خجوریں دیئے اور کہا کہ جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ تم جو ہے کام سے آزاد ہو تم جہز ہو کہیں اور چلی جاؤ وہ عورت جو ہے وہ چند خجوروں کو لے کر آگے بڑھتی ہے خجور کھاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتی ہے جاتی ہے لیکن ایک مخام ایسا آتا ہے کہ ایک خجور باقی ہے اس نے اس ایک خجور میں سے آدھا خجور قطرہ اور جو ہے ابھی آدھا خجور اس کے ہاتھ میں تھا ایک سائل نے ایک فقیر نے ایک بھیک مانگنے والے نے اس سے کچھ مانگا تو اس عورت نے آدھا خجور اس کو دے دیا تو ادھا اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ میرے حبیب اس عورت کو بلالو تاکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے اب وہ دوزک کی آنکھ سے نجات پا چکی ہے اب وہ جنتی ہو چکی ہے کیونکہ اس نے آدھا خجور اللہ کی راہ میں دے دیا ہے محترم سامائن اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرنا سیرت کا مطالعہ کیجئے ایک ایک جملے کو تھامیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ ہر سال کے ہر دن جو ہے خیر خیرات کرتے لیکن جب ماہ رمضان آتا تو آپ خیر خیرات بڑھا دیتے کوئی سائل آپ کے گھر سے واپس نہ جاتا کوئی مانگنے والا آپ سے جو ہے خالی ہاتھ نہ جاتا کوئی جو ہے جھولی پہنانے والا اس کی جھولی خالی لے کر نہ جاتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یہاں یہ سیرت ہے وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے لئے میرے حبیب کی سیرت سب سے بہترین نمونہ ہے تم اس کو تھام لو جو میرے حبیب کرے وہ تم کرو پھر دیکھو تم کو جس طرح میرے حبیب کا رحمت ہے وہ رحمت سے تم کو فیضی آپ کر دوں گا تم کو اللہ کا دیدار چاہیے تو سیرت رسول کو تھام لو پھر آپ محترم سامائن یاد رکھئے کہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا یہ انسان کا فرض ہے اور فرضوں میں بھی بڑا فرض ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت جو بغیر دعا کے کی جاتی ہے وہ بغیر مغز کا پھل ہے فرماتے ہیں آپ یعنی ہر عبادت میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ سے دعا جو ہے مغفرت کی کرنی چاہیے رحمت کی کرنی چاہیے دوزق کی آگ سے نجات کی کرنی چاہیے اللہ کے دیدار کی کرنی چاہیے محترم سامائن مغفرت کے آج دہا ختم ہو رہا ہے اس اعتبار سے آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے بارگاہ خداوندی میں جتنا آپ کو وقت ملے دل سے اور اپنی پورے توجہات سے اس سے دعا کرے اس کے ساتھ ساتھ مغفرت کے اس عنوان کو ختم کرتے ہوئے آج کا جو اصل موضوع ہے عنوان ہے وہ یہ ہے کہ لیلت الخدر کی دو ارکات فرض نماز محترم سامائن اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ابتدائی جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے یہ بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں جو خلاخ کائنات ہے اس نے ہزاروں خسم کے جو ہے مخلوق کو پیدا فرمایا لیکن اس میں سے جن کو چنا فضیلت دینے کے لیے وہ انسانوں کو چنا پھر اس کے بعد انسانوں میں بھی پروردگار عالم نے لاکھوں کڑوڑوں اور وہ انسانوں کو پیدا فرمایا تو صرف جو ہے جو اس کے پسندی دیت ہے ان لوگوں کو پیغمبروں کے تابع بنایا پھر اس کے ساتھ ساتھ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت بھی لاکھوں کی دیداد میں لوگ دنیا میں تھے لیکن چند لوگ ہی یہ سمجھئے کہ دنیا کے اعتبار سے جتنے لوگ تھے اس میں سے بہت کم لوگوں کو امت محمدی میں شامل فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا ہن پر احسان تھا جو اللہ کے رسول کے خدمت گزار بنے ان کے غلام بنے ان کے صحابی بنے ان کے تابع بنے اور پھر آپ دیکھئے کہ جیسے جیسے جسو زمانہ بڑھتا گیا اور مسلمانوں میں بھی تعداد بڑی تو پروردگار عالم نے ان پر بھی احسانات کرتے کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ خدم پر چلنے والی ذات مہدی امام علیہ السلام کو بھیجا تو پھر مسلمانوں میں سے بھی چن کر ایسے لوگوں کو جو خدا کے طالب تھے اس کو دیکھنے کے مطلوب دے اس کو دیکھنا چاہتے تھے دن رات اس کے لئے کام کرنا چاہتے تھے اپنی زندگی کو اپنے مال و مطا کو اپنی اولاد کو خدا کے لئے خربان کرنا چاہتے تھے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مہدیے ماؤت کے دامن کے زیر میں لاکرد کھا کر دیا ان کے دامن جھوڑ دیا ان کے غلام بنا دیا ان کے عاشق بنا دیا یہ جو ہے اللہ کا بہت بڑا کرم وہ احسان ہے یہ بات یہ خیر بندہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ آپ کے سامنے شب خدر کی فضیلت اور جو ہے اس کی فرض نماز کا جو فضیلت ہے اس کو بتانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ نہ صرف جو ہے مہدیے ماؤت علیہ السلام کی فضیلت کے جو ہے ہم جو ہے چار سو پانچ سو سال پہلی سیرت کی کتابوں کو دیکھتے ہیں بلکہ خران مجید کے اندر آپ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خران مجید میں پہلے کے پیغمبروں کا بھی ذکر جو آیا اس سے اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ سور بخرا کی ایک سو چوبیسویں آیت میں پروردگار علم نے کیا ارشاد فرمایا دیکھئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ابراہیم کے رب نے ان کو چند باتوں میں آزمایا اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام جو ایک پیغمبر ہے صاحب کتاب ہے آپ جو ہے آزمانے کے بعد ان جو ہے آزمائشوں میں جب کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کا انام یہ رکھا کہ ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں تب آپ دیکھئے کہ ایک پیغمبر کو انام دیا جا رہا ہے تو امامت کا انام دیا جا رہا ہے اور یہ کہا کہ جو ہے جیسا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں خالا انی جائلوکا لنا سی اماما تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری جو ہے اولاد میں سے بھی ایک امام بنا خالا ومن ذریتی تو اللہ نے جو ہے کہا کہ بے شک میں ٹھیک ہے بناوں گا لیکن ظالموں کو اس کا ثواب نہیں دوں گا خالا لا ینالو احدی الظالمین ظالمین کو اس کا ثواب نہیں دوں گا ظالمین کو جو امام تمہاری اولاد سے ہوگا ظالمین کو اس کا فائدہ نہیں دوں گا اس کا فائض نہیں دوں گا اس کا ثواب نہیں دوں گا اور جو ہے وہ ظالموں کو اس کا ثواب نہیں پہنچے گا خالا لا ینالو احدی الظالمین دیکھئے اللہ تعالیٰ نے چار ہزار سال پلے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ایک امام کو بھیجنے کا تو یہ بھی وعدہ فرما دیا کہ ہم ظالموں کا اس کا ثواب نہیں دیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جو اس کی نظر میں ظالم ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فائض مہدی سے اس کو منعرف کر دیا فائض مہدی سے دور کر دیا جو اس کی نظر میں جس اعتبار سے بھی وہ ظالم ہے کیونکہ آپ جب خوران مجید کا متعلق کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ دھوکہ دینا بھی ظلم ہے کسی کو خطل کرنا بھی ظلم ہے چھوٹ بولنا بھی ظلم ہے ظلم کے کئی اعتبار سے شاخے ہیں ظلم ہر اعتبار سے کسی ایک مسلمان کو تکلیف دینا بھی ظلم ہے تو آپ دیکھئے کہ کس اعتبار سے رب العالمین کے سامنے کون ظالم ہے پروردگار علم نے فائض مہدی سے اس کو دور کر دیا تب آپ دیکھئے کہ بالکل مختصر لوگوں کو فائض مہدی کے لئے اللہ نے چنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یہ کرم ہے اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہم کو دامن مہدی سے وابستہ کر دیا یہ اللہ کا کرم ہے کہ مہدی مہد کے صدقے کے لئے اللہ نے ہم کو چن لیا مہدی مہد علیہ السلام کا نام لینے والے خلاموں میں ہمارا شمار کیا یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے اگر ہم زندگی بر سجدے میں رہ کر اللہ کا شکر بجا لائے تب بھی یہ شکر ادا نہیں ہو سکتا یہ اتنا بڑا فضل ہے کہ جو مہدی مہد علیہ السلام کے دامن سے جڑ گیا وہ پھر جو ہے اس کا بیڑا پار ہو گیا اب آپ دیکھئے کہ جو عنوان ہے جہاں یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ دکانے لیلت الخدر کی فرض نماز اس عنوان کو تھام کر رکھئے آپ کے سامنے جو گرانڈ بنایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے فضل فرمایا احسان فرمایا مہدویوں پر اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ رب العالمین کون ہے وہ احکم الحاکمین ہے وہ تمام جہانوں کا مالک ہے وہ ہر چیز کو ایک کن سے جو ہے پیدا فرماتا ہے وہ صرف کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے اس نے تمام دونوں جہاں میں جو ہے ہر چیز کو پیدا فرمایا اس کی جو ہے جو ہر چیز جو بنائی گئی وہ اتنی لا تعداد ہے اس کو ہم گن نہیں سکتے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے جیسا رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُوا نِمَتَ اللَّهِ لَا تُوْسُوْحَا تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو بھی نہ گن سکو گے بے شمار نعمت اللہ نے بنائی اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ رب العالمین جو ہے پیغمبروں کو بھیجا انسانوں کے ساتھ ان کی رہبری کے لیے ان کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجا سب کچھ ہوا اس کے بعد جو ہے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اتنا سب کچھ بھیجنے کے بعد آخری رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ کون ہے یہ افضل الانبیاء ہے شافی محشر ہے موسین انسانیت ہے افضل الانبیاء ہے اور پھر جس کے ایک اشارہ سے چاند دو تکڑے ہو جائے جس کے کھڑاویں کے لیے ارشت ہے رائے اتنے پیارے حبیب کو بھیجا تو اللہ نے جو ہے یہ فرمایا کہ اللہ نے جو ہے تم پر احسان کیا ہے رسول کو بھیج کر تم میں سے ایک رسول کو بھیج کر مومنین میں سے جو ہے رسول کو بھیج کر اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سب کچھ دیا کلام مجید جو ہے آپ کے پاس اتارا تو پھر آپ کو کس لغب سے یوں پکارا کہ یہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ میرے بندے ہیں اللہ اللہ ہے رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں وہ رسول ہیں مگر اللہ کے بندے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انام و اکرام دیتے ہوئے ایک بندے کو اتنا نوازا محمد و رسول اللہ کو اتنا نوازا کہ آپ کے نام لینے والوں کو اللہ نے رحمت میں داخل کر دیا آپ سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے جو ہے رحمت میں داخل کر دیا اور رحمت للعالمین کی شفاعت کا جو ہے وعدہ فرماتا ہے جو آپ کی اتباہ کرتے ہیں تب آپ دیکھئے اتنا سب کچھ ہوا قرآن مجید نازل ہوئی اب قرآن مجید کے جو ہے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ کے سامنے اور جو ہے یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر بنی اسرائیل کے ایک شخص کی خبر دی ہے کہ جس کا نام شمعون تھا جو ہزار مہینوں تک دن میں جہاد کرتا کافروں سے لڑتا اور رات بھر ہزار مہینوں تک اللہ کی عبادت کرتا ہزار مہینوں کی اس کی عبادت کا ذکر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں صحابہ کو رشک ہوتا ہے وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری عمرے تو ساٹھ ستر سال کی ہے اگر ہماری عمر بھی اتنی ہوتی تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رات بھر عبادت کرتے وہ رشک کرنے لگے مگر اپنی کم عمری کا جو ہے افسوس کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ ہماری عمرے تو کم ہے بنی اسرائیل کا وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو اتنی عمر ملی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہزار مہینوں تک جو ہے وہ جہاد کرتا رہا دن میں اور رات میں اللہ کی عبادت کرتا رہا تب آپ دیکھئے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب یہ رشک کیا جا رہا تھا تو یہ اللہ کا کرم ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اللہ نے بھیجا اللہ نے اس بندے پر اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ انامہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے انام یہ بھی جوڑ دیا اللہ نے اپنے پیغمبر اپنے حبیب کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اے میرے حبیب تم افسوس کیوں کرتے ہو کم عمری کا افسوس کیوں کرتے ہو اپنے صحابہ کو یہ کہہ دو کہ تم کو ایک ایسی رات دی جا رہی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہوگی شمون نے ایک ہزار مہینوں تک عبادت کی جنگ کیا دن میں جنگ کیا اور رات میں عبادت کی تو تم کو تمہاری فضیلت دیکھتے ہوئے ایک انام یہ دیا جا رہا ہے اب دیکھئے کہ اللہ نے جہاں پر کائنات بنائی دنیا میں جو ہے دنیا بنائی آدم علیہ السلام کو بھیجا تمام پیغمبروں کی فیرس ختم ہوئی آخری خاتم النبیین آئے ہر وقت جو ہے انام و اکرام لٹاتا رہا اب یہاں پر ایک انام آخری میں یہ بھی رکھا کہ ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات تمہارے پاس آ رہی ہے تم جو ہے اب اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خبر دی کہ اللہ تعالی نے شمون تو ایک ہزار مہینے جو ہے زندہ رہ کر اس نے جو ہے دن میں جنگ کی اور رات میں عبادت کی لیکن اللہ نے تم پر رحم کرتے ہوئے ایک رات ایسی دے دی ہے کہ اس رات میں اگر تم عبادت کرو گے تو وہ ایک رات کا ثباب شمون کے ہزار مہینوں کے عبادت سے بھی بہتر ہوگا اس سے کتنا بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے تو آپ دیکھئے کہ مسلمانوں پر اتنا بڑا احسان ہوا کہ نہ صرف ایک بار زندگی میں یہ رات آتی ہے بلکہ ہر سال یہ رات آتی ہے تو جو شخص جو ہے مسلمان اس رات میں عبادت کرتا ہے جتنے سال وہ جی کر جو ہے ہر سال عبادت کرتا ہے ہر سال اس رات کو اس کے پاس ہزار مہینوں سے بہتر اس کو ثباب ملتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے کتنے انعامات ہیں دیکھئے یہی بات ہے کہ اتنے انعامات کو اللہ دیتے ہوئے یوں بھی فرما رہا ہے اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گنا چاہو بھی تو نہ گن سکو گے تم نہیں گن سکتے اس کی بے شمار نعمتیں ہیں اسی لئے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں تو مہترم سمائن اب آپ دیکھئے کہ جہاں خاتم النبین آئے اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں تھے اب آپ کے بعد آپ کے جیسے جو ہے ایک صرف ایک ذات آنے والی تھی میں دیئے مہود علیہ السلام آنے والے تھے تو اب یہاں پر میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جب بھیجا تو اس رات میں پروردگار عالم نے اس کی جو فضیلت ہے اور جو اس کا تائین ہے اس کا جو حقیقی علم ہے کہ وہ کونسی رات ہے ماہ رمضان کا وہ کونسا دن آتا ہے جس کی رات میں جو ہے شب خدر ہے اس علم کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتایا گیا کہ یہ شب خدر کونسی ہے اس کی فضیلت کیا ہے یہ ماہ رمضان میں کونسی رات ہے جیسے ہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا روایتوں میں آیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی اللہ کا شکر بجا لائیا اس کے بعد دوسرے روز جو ہے آپ نکلے لوگوں کو بتانے کے لئے جب نکلے تو آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں شب خدر کی بات بتانے کے لئے جو ہے آگے بڑا دیکھا تو دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے وہ جھگڑ رہے تھے ان کے جھگڑے کو سل جانے میں ان کے جھگڑے کو بتانے میں ان کے جھگڑے کو جو ہے سل جانے میں جو ہے اتنا وقت نکل گیا کہ میں بھول گیا اللہ کی طرف سے مجھے وہ رات بھلا دی گئی کہ وہ شب خدر کی کونسی رات ہے ماہ رمضان کی وہ رات کونسی ہے جو شب خدر کی نہیں جاتی ہے مجھے بھلا دی گئی اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ پہلی یہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو انعام و اکرام کی رات اتنی بڑی فضیلت والی رات کے بارے میں بتانے کے لئے آئے تھے تو دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اس جھگڑے کی وجہ سے وہ رات بھلا دی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ جھگڑا انسان کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے آپس میں لڑنا انسان کو نعمتوں سے کتنا دور کر دیتا ہے ہم کو چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے بھی لڑے تو ہم اس کو معاف کر دیں در گزر کریں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے کہ لوگوں نے آپ سے آ کر کتنی بار کوشش کی جھگڑا کرنے کی مگر آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا آپ نے لوگوں سے جھگڑا نہیں کیا یہی سوچ کر کہ اگر جو ہے میں معاف کر دوں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا آپ نے معاف کر دیا در گزر کرنا یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے آپ کے اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے ہم کو چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو ہم معاف کر دیں معاف کرنے سے یاد رکھئے کہ آدمی چھوٹا نہیں بنتا معاف کرنے سے بلکہ بڑا بندہ ہے کیونکہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ کی صفت کیا ہے لوگوں کو معاف کر دینا گناہگاروں کو معاف کر دینا یہاں تک کہ وہ جو اس کی ذات میں جو ہے اگر شرک بھی کرتے ہیں اور صدق دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کا بھی معاف فرما دیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کیسے سے کیسا گناہ کیورہ ہو اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے معاف کرنے سے انسان بڑا ہوتا ہے یاد رکھئے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھئے یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہرحال یہ الگ موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ ہے اخیر بندہ آپ کے سامنے جو بات بتانا چاہتا وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب خدر کی فضیلت اس کی رات کا تائین بتانے کے لیے نکلے تو دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جھگڑے کی وجہ سے میں یہ بھول گیا مجھے بھلا دیا گیا کہ وہ رات کونسی رات ہے اس جھگڑے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا کہ اس کا تائین ختم ہو گیا تائین بھلا دیا گیا اب یہاں پر یہ اخیر بندہ آپ کے سامنے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جہاں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں چیزوں کا مجھے علم دیا مجھے علم کا شہر بنایا اتنا بڑا علم عطا فرمایا جو کچھ وہ علم جتنا آپ کو دینا چاہتا تھا دیا اتنا سب کچھ دینے کے بعد صرف ایک شب خدر کا تائین بھلا دیا گیا یہ اللہ کی طرف سے آپ دیکھئے ہیں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب خدر کس رات میں ہے اللہ نے مجھے بھلا دیا جہاں پر سیرت میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے حبیب قرآن مجید پڑھنے میں جب شروع کا معاملہ تھا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو آپ تیجی سے پڑھنے لگے اور پیچھے کا بھولنے کی وجہ سے دونوں کو ملا کر پڑھنے لگے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے حبیب تم تیجی سے مت پڑھو ایک بار پڑھ لو اس کو یاد دلانا تمہارے ہمارے ذمہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ہر بات کو یاد رکھنا اور اس کا علم جو ہے دینا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے لیکن ان تمام چیزوں میں جہاں پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ شب خدر کس رات میں ہے مجھے بھلا دی گئی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ آپ جو ہے اس کے بعد کی ساری زندگی میں جو ہے صحابہ آپ سے پوچھتے رہے لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہی رات ستائیسویں شب ہی جو ہے شب خدر ہے اس میں ایسی عبادت کرنی ہے اس میں جماعت کے ساتھ ایسی عبادت کرنی ہے آپ نے یہ سب کچھ نہیں بتایا بلکہ یہ بتایا کہ اگر شب خدر کو جو ہے تم پانا چاہتے ہو تو تم اس کو آخری دہیں میں تلاش کرو یہ روایتیں بھی ملتی ہے کہ آخری دہیں میں تلاش کرو اب آپ دیکھئے تلاش کرنے کا حکم فرمایا اللہ کی حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا حکم دیا کہ تلاش کرو اب امت مہدیہ مہد علیہ السلام کے آنے تک تلاش کرتی رہی ڈونتی رہی اب اس جملہ کو بھی آپ خور کیجئے کہ جہاں اللہ کی حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاش کرو تو تلاش کی چیز کی کی جاتی ہے کسی چیز کے کھو جانے پر اور ملنے کی امید پر ہی جو ہے اس کو تلاش کی جاتی ہے اب جو چیز کھو گئی جو ملنے والی ہوتی ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم تلاش کرو امت تلاش کرتی رہی آج جو لوگ آٹھ سو سنتالیش ہجرے تک تھے وہ جو ہے مہدیہ مہد علیہ السلام کے زمانے تک اور پھر نو سو نو ہجرے تک جو ہے جہاں پر مہدیہ مہد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے جو رات کے یقینی طور پر ہونے کا علم دیا اللہ کے حکم سے وہ تب تک جو ہے سب تلاش کرتے رہے لیکن ہوا کیا آپ دیکھئے کہ اب قصے گمی یہ دیکھئے یہ رات کس سے کھو گئی دیکھئے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ السلام کون ہے خاتم النبین ہے افضل الانبیاء ہے شافی محشر ہے آپ کے پاس سے یہ رات کا تائین بھلا دیا گیا تو پھر آپ کے بعد اور مہدیہ مہد علیہ السلام تک آپ دیکھئے کیسے جلیل الخضر صحابہ آئے کیسے خلفہ آئے کیسے اولیاء اللہ ہے تابعین ہے تب تابعین ہے لیکن کسی کو اس کا جو ہے علم نہیں ہوا یقینی علم کسی کو نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایسی ذات کو بھیجا جو ہم سر رسول اللہ ہے ختم بختم رسول عقم صلی اللہ علیہ السلام ہے اور پھر آپ ہی کے اخلاق رسول عقم صلی اللہ علیہ السلام کے اخلاق ہے ایسی ذات کو جب بھیجا تو ایسی ذات کے ذریعے پروردگار علم نے اس رات کا یقینی علم ہونا بیان فرمایا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام سے اس رات کو بھلا دیا گیا وہیں پر انہی کے جیسی جو ہے ذات کے ذریعے پرپردگار عالم نے امت کو اس کا یقینی علم دیا یہ مہدیہ مہد علیہ السلام کی فضیلت ہے یہ مہدیہ مہد علیہ السلام کے جو ہے ہم مقام رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی نشانی ہے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک چیز کھو جاتی ہے تو پرپردگار عالم اس کو ہی جو ہے ویسی ہی ذات کے ذریعے امت کو بتا رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ مہدیہ مہد علیہ السلام کے دامن سے ہم وابستہ ہیں مہترم سامائن آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رسول اللہ علیہ السلام کے پاس اس رات کو گم ہو جانے کا اور علم کو ہٹا دینے کا جو اس کا ذکر فرمایا تو یہاں پر سیرت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہدیہ مہد علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ سید محمد جو رات اس وقت پوشیدہ رکھی گئی تھی تمہارے ذریعے اس کو جو ہے اظہار کرنے کا جو ہے اب وقت آ چکا ہے یہ وہی رات ہے اٹھو تم دو رکعت نماز شکرانے کے ادا کرو تب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حکم سے مہدیہ مہد علیہ السلام نے جو ہے اس رات کا تعین بتایا کہ یہی رات شب خدر ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رات کے گم ہونے کا ذکر اللہ نے بھلا دی کا ذکر آیا یہی پر اللہ نے ویسی ہی ذات کے ذریعے اب آپ اندازہ لگائیے کہ مہدیہ مہد علیہ السلام کون ہے مہدیہ مہد علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقفو اثری وہ میرے نقش خدم پر چلے گا جو مہدیہ مہد علیہ السلام رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم چلنے والی ہستی ہے انہی کے ذریعے پر بردگار علم نے پھر سے امت کو اس رات کا یقینی علم تا فرمایا مہدیہ مہد علیہ السلام کے ذریعے جب اس کا علم دیا تو یہ حکم فرمایا کہ اس کے شکریہ کے بدلے میں اس رات کے انعام کے بدلے میں تم جو ہے دو رکعہ نماز شکرانے کے ادا کرو تابعہ آپ دیکھئے یہاں پر جب بات یہاں تک آئی دو رکعہ نماز تک آئی تابعہ آپ دیکھئے کہ ہم مہدبی لوگ اس رات کو یقینی علم ہونے کے باوجود صرف اتباع مہدیہ مہد علیہ السلام میں اس رات میں عشاء کی نماز کے ساتھ دو رکعہ نماز فرض دگانہ لیلت الخدر کے مطابعہ دل مہدیہ مہد علیہ السلام میں پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں آپ دیکھئے بندگی میں شاہ خاصم مجتد گروہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا کہ جو لوگ دگانے کی دو رکعہ نماز لیلت الخدر کی فرض نماز کی نیت بانتے ہیں اس نیت میں مطابعہ دل مہدیہ مہد علیہ السلام بھی بولنا ضروری ہے سنت رسول اللہ نہیں کیونکہ شاہ خاصم مجتد گروہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اگر یہ رات کا یقینی علم رسول اللہ کے ذریعے ہوتا اور آپ بتاتے اور عبادت کا طریقہ بتاتے تو وہ سنت بندی مہدیہ مہد علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس کو بتایا تو یہ مطابعہ دل مہدیہ آدم علیہ السلام نے جب اپنی توبہ کے خبول ہونے پر اللہ کے سامنے شکرانہ ادا کیا دو رکعہ نماز شکرانے کے طور پر آدم علیہ السلام نے توبہ کی خبول ہو جانے پر جب ادا کیا وہ فجر کا وقت تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت آدم علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا تھا وہ صبح کا فجر کا وقت تھا تو ان کا وہ شکرانہ امت محمدی پر فرض ہو گیا اب ہر روز امت محمدی فجر کی نماز دو رکعہ فرض نماز کی ضروری طور پر فرض کے طور پر پڑھیں گے اسی اعتبار سے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ نمروز سے نجات ملی آپ کو جو ہے آگ سے بچا لیا گیا اور اس میں سلامتی والی آگ بنا دیا گیا تھنڈک پیش کر دی گئی سلامتی پیش کر دی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے چار رکعات شکرانے کے طور پر نماز ادا کیے تھے وہ زہر کا وقت تھا تو محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اسی وقت کو پرپردگار علم نے اس شکرانے کو جو ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے تھے امت محمدی پر فرض کر دیے گئے اور جب اثر کا وقت تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے فرزن کی خوشخبری دی گئی تو آپ نے جو ہے اس خوشخبری کے بدلے میں اللہ کے سامنے بارگاہ خداوندی میں چار رکعات نماز شکرانے کے ادا کرتے ہیں تو وہ چار رکعات شکرانے کی نماز امت محمدی پر فرض کر دیے گئے جو امت محمدی ہر روز پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد مغرب کا وقت جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت دعوت علیہ السلام کی توبہ اللہ نے خبول فرمائی تو آپ نے تین رکعات نماز جو ہے شکرانے کے طور پر ادا کیے تھے اور چار عشان کی نماز جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا تو آپ نے شکرانے کے طور پر ادا کیے تھے وہ امت محمدی پر فرض ہوئے یہاں پر آپ دیکھئے کہ جو نامیں میں آپ کے سامنے پیغمبروں کے بتائیں ہیں بعض روایتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام آیا بعض میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام آیا مگر جو قول الجبائر میں حضرت سید نصردمیہ صاحب نے جیس حدیث کو پیش کیا ہے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام اور یونس علیہ السلام آپ نے یہ حدیث حدیث کا نام دے کر پیش فرمائی اسی لئے حقیر بندے نے آپ کے سامنے ان پیغمبروں کے نام لیے کہ جو پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی جو ہے پیغمبروں کے شکرانے کے طور پر سید محمد شکرانے کے طور پر یہ رات کے بتلائے جانے پر شکرانے کے طور پر تم دو رکعت نماز شکرانے کے ادا کرو تو تمہاراں لیے یہ فرض کر دئیے گئے اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں جہاں اللہ کا حکم ہوا کہ نماز خائم کرو تو نماز فرض ہو گئی یہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ شکرانہ ادا کرو تو کیا شکرانہ فرض نہیں ہو سکتا ایک مثال آپ ایک مثال پر غور کیجئے کہ ایک مالک اپنے غلام سے کہتا ہے کہ ایک گلاس پانی پلاؤ تو غلام سے آپ کہیے کہ بھائی آپ پانی مت پلائیے بیٹھئے تو غلام کہے گا کہ میرے مالک نے مجھے حکم دیا ہے کہ گلاس پانی پلاؤں یہ میرے لئے ضروری ہے فرض کے معنی ہے ضروری تو اب آپ دیکھئے کہ غلام کہے گا کہ یہ میرے لئے ضروری ہے مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اپنے مالک کو پانی پلاؤں جہاں پر ایک گلاس پانی پلانا فرض ہے اب اس کا مالی کے حکم دیتا ہے کہ ایک گلاس پانی میں ایک چمچہ شکر ملا کر پانی پلاؤ تو کیا شکر ملانا فرض نے ہوا جہاں پانی ملانا فرض ہے وہاں شکر بھی ملانا فرض ہوا اللہ اگر نماز کا حکم دے وہ فرض ہے اگر وہ شکرانے کا بھی حکم دے تو بھی فرض ہے وہ جو کہتا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے وہ ایک ام الحاکمین ہے اسی اعتبار سے اللہ کا حکم کہ شکرانہ ادا کرو یہ بھی فرض ہو گیا اب اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ بندگی میں شاہ خاسم مشتہ دگرر حمد اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاں تصدیق مہدی فرض ہے وہیں پر آپ کا ہر حکم ہر عمل کرنا بھی فرض ہے آپ کا ہر بات بتانا ترک دنیا ہو یا صحبت صادقین ہو عزلت اس خلق ہو یا ذکر اللہ ہو یا طلب دیدار خدا ہو یا صحبت صادقین ہو کچھ بھی ہو یہ مہدی اماؤد علیہ السلام جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ فرض ہو جاتا ہے تو مہدی اماؤد علیہ السلام کا یہ اس رات میں دو رکعت نماز کا حکم دینا اور یہ اللہ کے حکم سے اس کا کہنا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھوں یہ فرض ہو گیا اب اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا انزلناہو فی لیلت الخدر ہم نے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن مجید کو اس رات میں اللہ نے حکم کیا کہ میں نے نازل کیا ہم نے نازل کیا اب اس کے بعد اللہ خود فرماتا ہے اس کی اہمیت کو ہجا کر کر رہا ہے کہ وما ادراکا ما لیلت الخدر جملے پر غور کیجئے جب آپ سیرت کا متعلق اور علماؤں کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی جستجو کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ فرماتا ہے کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ فلان چیز کیا ہے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں جہاں کیا کا لفظ آیا کیا تم کو معلوم ہے یا اگر اگر کا جب لفظ آتا ہے تو یہ جہاں جہاں اللہ نے استعمال کیا قرآن مجید میں وہ آگے آنے والی چیزوں کے بارے میں تھا جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ خیامت کیا ہے کھڑ کھڑانے والی چیز کیا ہے تو علماء بیان کرتے ہیں یہ آیا تو قرآن مجید چودہ سو سال پہلے لیکن کیا کا لفظ استعمال ہوا کیوں کیونکہ یہ خیامت آگے آنے والی تھی اسی طریقے سے آپ دیکھئے وما عدرا کا یہ جو لفظ ہے کہ تم کو کیا معلوم کیا تم کو معلوم ہے کہ لیلت الخدر کیا ہے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں وما عدرا کا کیا تم کو معلوم ہے کہ جب لفظ آتا ہے تو وہ آگے آنے والی ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شب خدر کا سورہ تو نازل ہو گیا لیکن اس کا تائین آگے آنے والا تھا تو اللہ نے کہا کہ وما عدرا کا ما لیلت الخدر تم کو کیا معلوم کہ یہ رات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو بھی جو ہے نبھاتے ہوئے قرآن مجید کے اسلام کو نبھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مہدیم مہدر اسلام کے ذریعے امت کو یہ بتا دیا امت کو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ جو رات جو آج بھلائی جا رہی ہے امت کو ایک دین آگے جا کر بتائی جائے گی محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ تلاش کرو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر جو ہے کسی کے یہاں پر چابیاں کھو جائیں اور یہ کہا جائے کہ چابیاں کو تلاش کرو تو چابیاں مل جانے کے بعد بھی بھی تلاش کرنا کیا یہ اقل مندی ہے یہ اقل مندی نہیں ہے جب رات مل گئی اس کے بعد بھی لوگ تلاش ہی تلاش کر رہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس سے بڑی بے خفی اور کوئی نہیں ہو سکتی جب کوئی چیز کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا اور پھر وہ مل گئی اب اس کے بعد میں بھی اس کو تلاش کیا جا رہا ہے تو یہ بے خفی ہے اب رہی بات یہ کہ آپ یاد رکھئے کہ جو چیز ملنے والی ہوتی ہے وہی اسی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو تلاش کرو اب کھوئی کہاں تھی وہ رسول اللہ کہم صلی اللہм کے پاس کھوئی تھی اب ملے گی کہاں پھر یا تو رسول اللہ ہونا ہے یا پھر ہمسرے رسول اللہ ہونا ہے کیونکہ جس کے پاس کھوئی ہے جس کے پاس بھلا دی گئی پھر اسی کی ویسی ذات ہونا یا پھر رسول اللہ ہونا کہ جو ہے اب وہ وہ آپ کو بتائیں گے تو ویسا ہی ہوا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہм نے خبر دی تھی کہ وہ میرے ہم نام ہوگا اس کے ماں باپ کا نام میرا نام ہوگا وہ میرے نقش خدم پر چلے گا کبھی خطا نہیں کرے گا جب آپ نے ایسی خبر دی تو اللہ نے انہی کے تو یہ توسس سے ان کے صدقے میں ہم کو یہ رات کی فضیلت عطا فرمائیں محترم سامائن شب خدر کی جہاں پر یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات میں صدق دل سے ثواب کمانے کی نیت سے عبادت کیا اس کے تمام سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ ایک حدیث شریف یوں آئی ہے جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یقینی علم ہو گیا تو مہدعوی لوگ رات پر ایک ہی جگہ مجید میں بیٹھ کر عبادت کیوں نہیں کرتے بلکہ صرف دو رکعات نماز کے لئے عشان کی نماز کے لئے جاتے ہیں صرف ایک گھنٹے میں عشان اور لیلت الخدر کی نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں تو یاد رکھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی تعلیمات سے واقعی نہیں ہے اللہ کا حسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں جو شخص امام کے ساتھ کھلا ہوا اور پھر وہ امام کے ساتھ امام جتنی عبادت کرتا ہے امام کے ساتھ اتنی عبادت کرے اور جب امام گھر کو چلا جائے اور وہ بھی چلا جائے تو وہ جو شخص امام کے ساتھ ساتھ نماز پڑھا اور گھر کو چلا گیا اس کو ساری رات کا سواب ملے گا ساری رات عبادت کرنے کا سواب ملے گا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وہ دو رکھات نماز کے لئے جانا اور امام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور امام جب گھر کو چلے جائے تو ہمارا بھی چلے جانا ساری رات شب خدر کی عبادت کرنے کے برابر ہے محترم سامائن اس اعتبار سے بھی ہمارا یہ عمل غلط نہیں ہے کہ ہم دو رکھات نماز پڑھتے ہیں اب یہاں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دو رکھات نماز شکرانے کے ادا کرو شکرانے کے جملے پر بھی غور کیجئے سور بخرا میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَاسْكُرُونِ يَسْكُرُونِ فَاسْكُرُونِ مَلَا تَقْفُرُونِ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا فرض ہے اللہ نے حکم دیا یہ امر کا سیغہ ہے امر یعنی کرنے کا حکم ہے اللہ جس کا کام کا کرنے کا حکم دے وہ فرض ہو جاتا ہے اور جس کام سے روکے وہ بھی رکنا فرض ہو جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ شکر ادا کرو تو اللہ کا شکر بجالانا بھی فرض ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو لوگ لیلت الخدر کی نماز میں فرض نماز مطابعہ تل مہدی المہد علیہ السلام کہہ کر نیت بانتے ہیں ان کی نیت تو ٹھیک ہو گئی لیکن جو لوگ شکرانے کے دور پر نیت بانتے ہیں ایسا بھی سننے آ رہا ہے کہ اس رات میں شکرانے کی نیت بانتے ہیں تو یاد رکھئے اس مسئلے کا بھی حل یہ ہے کہ شکرانہ اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شکرانے کی نماز کی جماعت نہیں ہوتی وہ آپ کے اوپر جو ہے فرض ہے وہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ شکرانہ فرض ہے تو آپ اپنے لئے کر لیجئے لیکن اگر شکرانے کی نماز کی نیت بانتے ہیں تو پھر جماعت کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فرض کہہ کر نیت بانتے ہیں تو فرض کی جماعت ہوتی ہے تو مہترم سامائن یاد رکھئے کہ جہاں پر آپ لگانے لیلت الخدر کی نماز کی نیت بانتے ہیں فرض اور مطابعت المہدیر مہد علیہ السلام بولنا بہت ضروری ہے شکرانے کی نماز بعض لوگوں میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ لوگ صرف دھگانے کی نیت بانیے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس کا اعلان کرے کیونکہ لوگوں میں شکوک و شباد ہے تو اس کو اردور کرنے کے لیے امام کو چاہیے جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ اپنی نیت کا اظہار کرے لوگوں میں یہ بتائے کہ دیکھو یہ نماز فرض ہے مطابعت المہدیر مہد علیہ السلام ادا کی جا رہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ان دو رکعتوں میں اللہ نے تمام نعمتوں کو جو ہزاروں سال سے دنیا کو بنایا تھا ان نعمتوں کو نچوڑ کر رکھ دیا یہ میتویوں پہ جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا انام ہے کہ اللہ نے اس رات کی فضیلت ہم کو عطا فرمائی پہلے کی جو ہے لوگ جو تھے مہدیر مہد علیہ السلام سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ تلاش کرنے میں چلے گئے لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو یقینی علم حاصل ہوا یقینی علم حاصل ہونے کے طور پر ہم کو چاہیے کہ فرض کہہ کر نماز پڑھے مطابعت المہدیر مہد علیہ السلام کے ذریعے پڑھے مہترم سامائن جہاں پر جو ہے لیلت الخضر کی رات میں جو ہے عبادت کرنے کا حکم ہے وہیں پر ہم کو چاہیے کہ اس رات کو پہلے سے اعتمام کریں کیونکہ جب آپ کو کسی فضیلت والی چیز کا پتا چلتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں جو ہے ڈبل پراب بریج پہ جو ہے فلاں نعمتیں باٹی جا رہی ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق جو ہے آپ جائے اور نعمتوں کو اٹھا کر لائیے تو انسان کوشش کرے گا کہ یا تو تھیلی لی جائے یا تھیلہ لی جائے یا دستی لی جائے یا رومان لی جائے وہ پہلے سے تیاری کرے گا کہ میں کتنی نعمتیں وہاں سے اٹھا کر لاؤں گا تو اس اعتبار سے آپ دیکھئے جو شخص بلکل خالی ہاتھ جائے گا وہ تھوڑی نعمتوں کو تھوڑی نعمتوں کو اٹھا کر لائے گا اور یہ کہے گا کہ افسوس کہ میں پہلے سے تیاری نہیں کرا تھوڑا بڑا باگ نہیں لالیا تھوڑا بڑا ہی تھیلی نہیں لالیا تاکہ اور جو ہے نعمتیں اٹھا سکتا تو اس اعتبار سے آپ کو چاہیے کہ شبہ خدر جو ہے ابھی آ رہی ہے ابھی چھے دن باقی ہے ابھی سے تیاری کرے تمام کام کو نبٹا دے اور اس رات میں مغرب کے بعد سے صرف عبادت ہی عبادت اللہ کا ذکر میں لگے رہے کوئی دوسری جو ہے مشغولیات میں نہ رہیں گھر میں جو ہے خاص طور پر ٹی وی کو نہ کھولے اور غیبتوں سے بچے کیونکہ یاد رکھئے غیبت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے تمام عبادتوں کو خراب کر دیتی ہے آپ کھانا پکاتے ہیں بگونے کو دھوتے ہیں صاف دھو کر کھانا پکاتے ہیں اس واسطے کے یہ کھانا کھانے پر آپ کے جسم کو طاقت ملے گی لیکن اگر کھانا پکانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بگونے کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں مکڑیاں بھریویں ہیں زہریلیاں چیزیں بھریویں ہیں کیا آپ اس بگونے کو بغیر دھوئے کے کھانا پکاتے ہیں نہیں اگر بغیر دھوئے کے کھانا پکائیں گے تو وہ کھانا بھی آپ کے لئے زہر بن جائے گا تو اس اعتبار سے آپ دیکھئے کہ جہاں ہم اللہ کو پکارتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں خیر خیرات کرتے ہیں اس نے سلوک کرتے ہیں وہیں پر ہم کو حسد جیسے بغض اور خیبتیں چکلی جیسی جو ہے کیڑوں سے زہر سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی تمام عبادتوں کو زہر و آلود منا دیں گی غراب کر دیں گی آپ کو عبادتوں کے حجر سے دور کر دیں گی ہم کو چاہیے کہ اس سے بچے کسی کے بھی ذکر اگر برائی میں ہو رہا ہو اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر ذکر کرے تو آپ اس کے ہاتھ جوڑیے اور یہ کہیے کہ بھائی میں کسی کی برائی نہیں سننا چاہتا اور خاص طور پر ماہ رمضان میں اس سے بھی زیادہ خاص طور پر میں جو ہے شبِ خدر میں اس بارے میں کوئی ذکر نہیں سننا چاہتا آج شبِ خدر کی رات وہ رات ہے ہر لمحہ خدا کو پکارو خدا کا ذکر کرو اور لوگوں سے حسنِ سلوک کرو صدقِ دل سے آجیزی کے ساتھ جھک کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو مہدی اماؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے پائنٹالیس منٹ تک سجدے میں دعا کی ہے شبِ خدر کی رات میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی رات میں لوگوں کو جب سجدے کا موقع ملتا ہے تو کوئی ایک منٹ میں اٹھ جاتا ہے کوئی دو منٹ میں کوئی تین منٹ میں جتنا ہو سکے اللہ سے مانگو وہ مانگنے کو پسند فرماتا ہے اور تمہارا حق ہے اس سے مانگنا یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر تمہاری عزت نہیں جاتی آپ روح نہیں جاتی دن رات اس سے مانگو اس سے مانگنا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے محترم سامائن اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے اتنی بڑی فضیلت والی رات میں ہم کو یہ نوازہ کہ جہاں وہ مانگے اور اللہ دینے کے لئے تیار ہے وہیں پر پر وردگار عالم نے آخری بات بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا کہ محترم سامائن محترم سامائن پر وردگار عالم اتنی بڑی رات عطا فرمایا مہدی اماؤد علیہ السلام نے اس کے فرض ہونے کا اظہار فرمایا فرض بتایا سب کچھ ہوا اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ اتنا انعامات ملنے کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد جب سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں سجدے میں جا کر دعا کرنا یہ بھی مہدی اماؤد علیہ السلام کی سنت ہے سجدے میں جا کر جب دعا کرتے ہیں تو مہدی اماؤد نے کیا دعا فرمائی اتنی بڑی رات میں خلیفت اللہ ہے خلیفت اللہ کیا دعا فرما رہے ہیں دیکھئے پہلا جملہ کیسا جملہ ہے اللہم آمدنا اللہم آیانا مسکینو و آمدنا مسکینو و حشرنا یوم الخیامت فی زمرت المساکین مہدی اماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین بنا کر رکھ مجھے مار تو مسکینوں کی موت دے اور میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر خلیفت اللہ کی اس دعا کو بھی یاد رکھو جب اتنی بڑی رات میں جہاں اللہ ہر چیز کا دینے کا وعدہ فرماتا ہے مغفرت ہے سب کچھ ہے لیکن مہدی اماؤد نے کیا پیاری دعا فرمائی دیکھئے آپ نے پہلا جملہ فرمایا کہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین بنا کر رکھ مسکین کیا ہے بتا کر یا خیربندہ اپنی جگہ لے گا کہ یاد رکھئے مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے فقیر ایک ہوتا ہے اور ایک مسکین ہوتا ہے فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اگر وہ ایک وقت کا کھانا کھائے تو دوسرے وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہو ایک جوڑا پینے تو دوسرا جوڑا اس کے پاس موجود ہو یہ فقیر ہے لیکن مسکین وہ ہے جو ایک وقت کا کھانا کھائے تو دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو جو ایک جوڑا پہنے تو دوسرا جوڑا نہ ہو اور یہی دعا ہمارے آخا مہدیہ ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم کو مسکین بنا کر زندہ رکھ یعنی ایسا زندہ رکھ کے ایک وقت کا کھانا کھائے تو دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو یا کیوں فرمایا کیونکہ جو فاخے میں ہوتا ہے اللہ سب سے زیادہ اس کے خریب ہوتا ہے اللہ اس کے حق میں دیدار خدا زیادہ سے زیادہ لکھ دیتا ہے وہ اللہ کا مخرب بندہ ہوتا ہے فاخے میں جو ہوتا ہے مہدیہ ماؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ مجھے زندہ رکھ ہم سب کو زندہ رکھ تو مسکین بنا کر رکھ اور موت بھی دے تو ایسی موت دے جو مسکین کی موت ہو یعنی اس کے پاس کچھ نہ ہو کچھ نہ ہو صرف جو ہے جس آنکھ پہ جوڑا ہے وہ جوڑا ہو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو ایسا جو ہے مسکینی کی موت دے اور خیامت میں مسکینوں میں شمار کر اب یہ تو آپ نے دعا فرمائی لیکن اس دعا کو آپ پکڑ کر مسکین لفظ کو پکڑ کر خران مجید کا مطالعہ کیجئے کیونکہ خران کیا ہے ہمارا مذہب ہے مہدیہ ماؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مذہب ماں کتاب اللہ ہمارا مذہب کتاب اللہ ہے تو اس جملے کو تھام کر خران مجید کو پڑھئے تو آپ دیکھئے مسکین کی تعریف رب العالمین کیا کرتا ہے رب العالمین کہتا ہے جہاں محشر کا دن ہوگا جب حساب و کتاب کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غصے میں اللہ ہوگا اللہ واحد اس دن جو ہے خہار ہوگا یہ اب جو صفتیں چڑھ رہی ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے ستار اے غفار ہے سب کچھ رحمانیت کی صفتیں چڑھ رہی ہے لیکن جب محشر ہوگا محشر میں اللہ سب سے زیادہ غصے میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن صرف اللہ غصے میں ہوگا اب ویسے میں اللہ تعالیٰ جب مسکینوں کا ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مسکینوں کے ساتھ اللہ یہ حکم کرے گا جہاں لوگوں سے حساب و کتاب لے رہا ہوگا ایک ایک دانے کا حساب ہوگا ویسے میں اللہ تعالیٰ مسکینوں کے ذکر کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب مسکین اس کے سامنے آئے گا تو اللہ کہے گا کہ بغیر حساب و کتاب تو جنت میں جا مسکین کو کہے گا کہ تو جنت میں جا خران مجید میں آیا ہے کہ مسکین آگے جا کر رک جائے گا جنت میں نہیں جائے گا تو حکم خدا ہوگا کہ تجھے کس چیز نے روکا جنت میں جانے سے تو مسکین کہے گا کہ یا اللہ فلاں شخص جو حساب و کتاب کی لائن میں کھڑا ہے اس نے مجھے دو پہر کے وقت جب میں بھوکا تھا اس نے کھانا کھلایا تھا میں اس کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تو اللہ مسکین پر اتنا مہربان ہوگا وہ یہ کہے گا کہ جا اس کو بھی تُو ساتھ لے جا مگر تُو جنت میں چلے جا اللہ اس پر اتنا مہربان ہوگا یہ کہے گا کہ تُو اس کو بھی جنت میں لے جا تو آپ دیکھئے کہ ایک ایک مسکین ستر ستر آدمیوں کو جو ہے جنت میں لے جائے گا لیکن ہمارے اور آپ کے آخہ نے کیا کہا کہ تم کس کے بھی کیوں محتاج منتے ہو تم خود مسکین بن جاؤ تاکہ تم دوسروں کو جنت میں لے جا سکو تمہیں اسی دعا کرو کہ یا اللہ تم مجھے مسکین بنا دے مسکینیت کی موت دے اور مسکینوں میں میرا شمار کر تاکہ ہم دوسروں کو جنت میں لے جا سکے محترم سامائن ہم کو چاہیے کہ نہ صرف دعا کرے مگر مسکین کس کو کہتے ہیں ایک جوڑے پر تو یہ آخر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کہنے کو یہ جملہ بہت آسان ہے دعا میں ہم آمین تو کہہ دیتے ہیں مرشد جب دعا پڑھتے ہیں تو آمین تو کہہ دیتے ہیں لیکن جب دل پر یہ اثر کیجئے کہ کم از کم یا اللہ ہماری زندگی کے چند دن مسکین بنا کے گزار تاکہ ہم تیرے بندوں میں شمار کیے جائیں ہماری آخری وقت بھی ہماری موت مسکینوں میں شمار ہو صدق دل سے اللہ سے دعا کرے کیونکہ مسکین بننا آپ کے ہاتھ میں ہے آپ سب کچھ لٹا دیجئے ایک گھنٹے میں آپ مسکین بن سکتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے مسکین بننا اللہ کی پاس سے بتا دیا گیا تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس فضیلت والی رات میں جہاں پر ہم فرض نماز مطابعہ دل مہدیہ مہد علیہ السلام پڑھ کر دو رکعہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ہماری ہر دعا کو تُو خبول فرماؤں جہاں تک تُو نے ہم کو یہاں پر لائیا اس رات کی فضیلتوں برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں سے ہم کو فیضیہ فرماؤں اور اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین بزرگو اور جس ساتھیو کبریائی بڑائی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے صداوار ہے ہر انسان کسی نہ کسی کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کسی نہ کسی کو محبوب رکھتا ہے اور وہ ہستی معظم ہے ہمارے نبی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم محبوب خدا بھی کہتے ہیں جہاں اللہ تعالی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب خدا کہا ہے وہیں اس محبوب خدا کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے اور اسی کا توفہ ہے ماہ رمضان المبارک یہ امام خدس و بابرکت عظیم مہنہ ہے جو کسی نبی کی امت کو حاصل نہیں ہوا یہ صرف اور صرف امتِ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطفیلِ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک جیسا مقدس و بابرکت مہنہ نصیب ہوا اب ضرورت اس بات ہی ہے کہ اس مہنے سے اٹائشمنٹ ہونا ہے اس مہنے سے اپنا رفت خائم کرنا ہے یہ عام لوگوں کے لئے رحمت کا دہا مغفرت کا دہا اور دوزر چھٹکا رہا لیکن مہدوی کے لئے ایک نختر نظر الگ ہوتا ہے مہدوی کے لئے یہ نختر نظر عالی ہے یہاں عالیت کا معاملہ آئے دیکھئے کہ انسانی چہرے مختلف موقع پر مختلف اس کے اثرات چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں آپ گھر میں رہتے ہیں تو عام فہم چہرہ رہتا ہے لیکن یہی چہرہ ننے معصوم بچہ جب ہاتھ میں گود میں رہتا ہے تو آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی رونک ہوئی آتی ہے عجیب سے خوشی و مسد کا اظہارات آئے آپ اپنے دوستوں میں رہتے ہیں تو آپ کے چہرے کے نکت رنگت الگ رہتی ہے اگر اسی دوران میں کوئی اسی شخصیت آ جاتی ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کے چہرے سے ناگواری ظاہر ہوتی ہے آپ وہی تقریب میں بڑھتے ہیں تو آپ کی چہرے کی قیفیت آجی ہوتی ہے تو ماہ مخدس رمضان و مبارک جب ہماری ناگی میں آیا ہے تو ہمارے چہرے پہ بھی رونک ہونا چاہیے وہ کیا رہے نہیں ہے عبادت کی ریاضت کی تقوی کی پریزگاری کی یہ اٹیچ پر محضوری ہیں اب دیکھئے کہ ہمارا سونا رمضان و مبارک میں ہمارا سونا بھی عبادت ہو جا رہا ہے کسی امت کو نبی کی امت کے عزاز حاصل ہوا نہیں ہوا ہمارے موں سے نکلی ہوئی بو ہم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اگر وہی بندہ عبادت و ریاضت میں اللہ کی ذکر و فکر میں رہتا ہے تو اللہ کتنا اس کو مزید رکھتا ہے اور یہ کائنات میں اگر دیکھیں گے تو کشمکش ہے جو لڑائی ہے فساد ہے عبادت و رضیات ہے صرف دو ہی ہے ایک حضرت انسان اور دوسرا ابلیس یہ دونوں کی کارستانیوں سے کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نبی جہاں احادیث میں ہم پڑھتے ہیں جس نے عمل کیا اس کے لئے جنت جس نے اللہ سے ناراض کیا عبادت و ریاضت نہیں کیا شرک کیا اس کے لئے جہنم لیکن روایت کا اور احادیث ہم تذجہ کرتے ہیں تو خیامت میں ایک اور ایک مخام بھی ہے جنت اور دوزخ کے علاوہ اور وہ مخام عرشِ علا عرشِ علا کی نچے بھی ایک امت رہیں گی جو اللہ کے ذکر و فکر میں رہیں گی تو وہ کون وہ کون جس لئے کہتے ہیں کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے جو خدا کو بھول جاتا ہے اس کو ناسوتی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بھول کر اللہ کو یاد کرتا وہ لاہوتی ہوتے ہیں تو خربان جائیے خلیفت اللہ حضور مہدی امام علیہ السلام کے آپ نے ہر ایک مصدق لے گا ہے کہ تُو اپنی ذات کی نفی کر دے آپ نے جو ذکر فرض فرمایا ہے اللہ اللہ تُو ہے لا اللہ ہونے میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ تُو ہی تُو ہے تو یہاں کیا ہو رہا ہے مصدق اپنے آپ کو بھول رہا ہے کس کو یاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ہے تو اس کو کوئی مخام ملیں گا عرشی اللہ کے نیچے تو اس لئے مہدیوی نہ جنت کے لئے عبادت کے لئے جنت کے لئے عبادت بھی عادت نہیں کرتا اللہ کا خرب اس کے دیدائر کے حق کے لئے یہ مخام مہدیویت ہے اس کو ہم سمجھنے کی ضروری تھی اب دیکھئے ہم دیتے ہیں کسی کو دیتے ہیں لینے اور درمیان کے دیمائے تُو ہے تا نا مہر ہے تا سیو اللہ آجاتا ہے اللہ دیا وال کے کہتے ہیں یہ کیفیت حضبندگی میں شاہ نظام جا رہے ہیں حکوم مہدیویت علیہ السلام کا کہ چلیے حجرت فرمائیے لگتے جیگر بیٹی کو چھوڑ جئے آکے روان نہ ہو گئے یہ کیا تھا سب کچھ بھول چکے تھے سب اللہ کی یاد میں نکل رہے ہیں یہ موہ یہ تفریت تو مہدیویت کی جو تعلیمات وہ سمجھنے کی ضروری تھے اللہ خدا اور بندے کے درمیان جو دوری تھی حلیفت اللہ حضب مہدیویت علیہ السلام اس کو آ کر ختم کر دیا تو یہ ماہ مخدس مہنہ ہماری لئے بہت بڑی ناصی باعث سے سعادت ہے بہت بڑا شکر ادا کرنا ہے کہ اس مہنے میں شب خدر جیسی نعمت ہمیں ملی ہے اور دیکھیں جائے کہ خدر کرنے والوں کو خدر کی رات ملتی ہے ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے افسوس ہوتا ہے ان پر جو اس خدر کی رات سے بے مکہ خاموش پڑے بیٹھے 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 ہیں اپنے گھر میں خزانہ رکھے بھی اس خزانے سے بواقف نہیں رہتے ہیں یہ وہ مخدس راتیں اللہ تعالیٰ نے خلیفت اللہ حضور مہدیویت علیہ السلام کو حکم دیا کہ محمد ہم نے تو یہ لئے آج کی رات شب خدر وہ ٹوٹ کر رہے شکرانہ دکھر وہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے وہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے یہ فرض سے کوتہ ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے غص یہ ماہ مقدس بڑے رحمتوں و برکتوں کا علیہ و مہنہ ہے اس میں ہم سب سے ضروری مہدیویت کے لئے ضروری یہ ہے کہ اپنے دل کو میں جو ایوان ہیں اس کو نورانی بنائیں اس میں اضافت کریں یہی ہمارے مقدس مہنے کا مقصد ہے اس لئے ہمارے بزرد دائروں میں کیا تھا ہر روز شب خدر تھی ہر روز اللہ کا ذکر تھا رمضان ہوئے رجب ہوئے شابان ہوئے ہر مہنے بھی بادت اور ریاض ہو دی تو یہی وہ مقام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ربھور کر اگر اللہ خزاروں کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور ہمارا مقام عرش علیہ کے نیچے ہوتا ہے تو اگر جہاں تک ہو سکے جو بھی زندگی کے ہر لیمے میں ہم اللہ کے ذکر و فکر میں اپنے زندگی گزانے کی کوشش کریں اور جو ہے خاص طور پر تمام سامائن کا یہ خیربندہ مشکور ممنون ہے ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ حضرت فقیر اکبر میان صاحب محسور سے آئے ہوئے ہیں وہاں پر ایک مجید کی تعمیر ہوئی ہے مجید نجی اللہ میان صاحب بلکے تو اب آپ دیکھئے کہ وہ مجید کا نینٹی فائی پرسنٹ کام ہو چکا ہے صرف فائی پرسنٹ کام باقی ہے جو کوئی بھی اس کام میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے اپنا حصہ لے سکتا ہے ایک بات اور ایک یاد رکھئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مسجد میں چوڑی کے گھونس لے کے برابر بھی حصہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ خیامت میں جو ہے جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرتا ہے اس کے بدلے میں تو چھوٹا کام کا حصہ میں جو ہے حصہ لینا بھی جو ہے بعض سے عجر و سواب ہوگا تو آپ یہاں سے جو ہے محسور سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں میدوی بھائی لوگ جو ہے حالانکہ غیر لوگ جو ہے بہت آپ کو جو ہے دینا چاہتے ہیں مگر آپ کسی سے نہیں لے کر میدوی بھائیوں سے لے رہے ہیں تو آپ سے جو کچھ بھی بنے آپ ان کو جو ہے اللہ دیا دے سکتے ہیں اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ حضرت پیرو مرشد فرازمیہ صاحب ابھی آئے تھے مجھے جو ہے انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ رحمتیہ اسکول میں جو ہے رحمتیہ منشن میں آج حضرت علی کے جو ہے ارس کے موقع پر وہاں پر جلسہ رکھا گیا ہے اور افطار کی بھی دعوت ہے آپ وہاں پر آ سکتے ہیں اور تیسرا اعلان خاص طور پر یہ ہے کہ آئندہ اتوار کو یہاں پر اسی مسجد میں دگانے کی نماز کا دوسرا دن ہوگا لوگ جو ہے عبادتیں کر کر رات بر جا کے جو ہے تھکے میں ہوں گے تو جو ہے پہلی بار ایسا ہوگا کہ دینی اجتماع کا جو ہے ناغہ ہوگا اس دن دینی اجتماع نہیں ہوگا اس کے بعد کی اتوار سے کنٹینیو رہے گا سال بر جو ہے یہ ساتوہ سال ہے دو ہزار دس میں جو ہے پہلی بار مارچ کے مہینے میں جو ہے دینی اجتماع شروع ہوا تھا تو اللہ سے دعا کیجئے کہ دینی اجتماع آگے بڑھتے رہے اور لوگوں کو دینی معلومات ہو سکے اور جو اس کا فائدہ ہو سکے اب مخدص تجبی ہوگی اور دینی اجتماع اختتام کو پہنچے گا دینی اجتماع شروع دینی اجتماع شروع